موسیقی الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہ و رسول ام آباد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ویراست میں عورتوں کے حقوق پر اللہ رب العالمین نے عورتوں ہی کے حقوق کے خاطر اور ان کو انصاف دلانے کے لئے اسلامی نظام میراز کو نازل کیا ہے اسے پہلے تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں یہ بات رکھی ہے کہ سب سے پہلا جو واقعہ اسلامی تاریخ میں پیش آیا میراز کو لے کر وہ یہی تھا کہ کچھ عورتوں نے اللہ کے نبی سسم کے دربار میں پہنچ کر یہ کہا کہ ہمیں ہمارے اببہ کے مال میں سے حصہ نہیں ملا تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے جبر اسلام کو بھیج کر یہ میراز کی آیتیں نازل فرمائی اور اس طرح سے یہ پہلا وقت کیا تھا کہ کسی گھرانے میں اسلامی نظام میراز کے مطابق مال تقسیم ہوا اللہ کے نبی سسم نے لڑکیوں کو ان کی حقوق دلائے اور اس کے بعد سے اسی طریقے پر میراز تقسیم ہونے لگی مسلمانوں میں تو یہ پہلی چیز ہے ویراست میں عورتوں کے حقوق سے متعلق دوسری بات آئیے آج کے درس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس نظام میراز کو یعنی اس تعلیم کو میراز سے متعلق آیات کو قرآن مجید کی کون سی سورے میں رکھا ہے آپ اس پر غور کریں تو آپ کو ایک دوسری چیز ملے گی جو ویراست میں عورتوں کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے وہ کیا؟ آپ دیکھیں کہ قرآن میں میراز کی آیتیں کون سی سورے کے اندر ہیں سورے بقرہ میں؟ نہیں سورے فاتحہ میں؟ نہیں اہل عمران میں؟ نہیں کون سی سورے ہے جس میں اللہ رب العالمین نے میراز کی آیتیں رکھی ہیں؟ میراز کا مسئلہ بیان کیا ہے وہ سورے نسا ہے آپ دیکھیں کہ قرآن میں سورے نسا ہے سورے نمبر چار ہے جس میں اللہ رب العالمین نے میراز کی آیتیں رکھی ہیں نسا کے معنی کیا ہے؟ نسا کے معنی عربی میں عورتوں کے ہیں نسا کے معنی عورتیں خواتین آپ ذرا غور کریں کہ خواتین کے نام پر عورتوں کے نام پر قرآن مجید کے اندر جو سورے ہیں اس سورے میں اللہ رب العالمین میراز کی آیتیں بیان کر رہا ہے آخر اس کی بیچہ راز کیا ہے اللہ رب العالمین چاہتا تو یہ میراز کی آیات اور یہ میراز کی باتیں کسی بھی سورے کے اندر رکھ سکتا تھا کسی بھی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اتار سکتا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے میراز کی آیتوں کو جس سورے کے اندر رکھا ہے اس سورے کا نام رکھا ہے نساء اس میں اگر آپ گوھر کریں تو ایک اشارہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ میراز کے مسئلے میں خواتین کو عورتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے میراز کے مسئلے سے عورتوں کا بہت گہرا تعلق ہے اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ سارے مسئلے سورے نساء ہی میں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے تو یہ دوسری وجہ ہے جو ہمیں وراثت کے معاملے میں عورتوں کی حقوق کو اجاگر کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اسلام میں اسلامی شریعت میں وراثت میں عورتوں کی حقوق کی اہمیت کیا ہے تو اس اہمیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں اور یہ قانون جس سورے کے اندر نازل کیا ہے وہ سورت النساء ہے یعنی عورتوں کے نام کی سورہ ہے آگے بڑھتے ہیں یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک تو یہ کہ میراز کی جو آیتیں ہیں ان کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ عورتوں ہی کو حصہ دلانے کے لئے اللہ رب العالمین نے میراز کی آیتیں نازل فرمائی دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کو میراز سے متعلق آیات کو جس سورے کے اندر رکھا ہے وہ سورت النساء ہے اب آئیے تیسری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سورے نساء میں جب میراز کے مسائل بیان کیے تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک اصولی بات کہی ہے اور اصولی بات کیا ہے اس کا خلاصہ یہ کہ جس طرح سے مرنے والے کے مال میں مردوں کا حصہ ہے ٹھیک ایسے ہی مرنے والے کے مال میں عورتوں کا بھی حصہ ہے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے سورے نساء میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی کوئی مر جاتا ہے اور اس کے مال میں لر رجال مردوں کا حصہ ہے جس طرح مرے ہوئے شخص معیت کے مال میں لر رجال جس طرح سے مردوں کا حق ہے کہ جو بھی قریبی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے مال میں جیسے مردوں کا حق ہے ایسے عورتوں کا بھی حق ہے اور آگے یہ بھی کہا چھوڑا ہوا مال چاہے کم ہو یا زیادہ ہو یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ایک آدمی مر گیا اس کا مال بہت تھوڑا ہے بہت کم ہے تو اب یہ تھوڑا مال صرف بیٹے کو دے دیا جائے اور بیٹی کو نہ دیا جائے کیونکہ بہت کم ہے ہاں بہت زیادہ ہو تو چلو دونوں کو دے دو بیٹے کو بھی دے دو اور بیٹی کو بھی دے دو لیکن نہیں اللہ فرماتا ہے کہ جیسے مردوں کا حق ہے ایسے ہی عورتوں کا بھی حق ہے مِمَا قَلَّمِنْ هُوَا اُوْ قَسُرُ چاہے چھوڑا ہوا مال کم ہو یا زیادہ ہو مال کتنا ہی کم کیوں نہ ہو لیکن حصہ لگے گا تو دونوں لگے گا نصیبا مفروضا اللہ نے جو طے کر کے رکھا ہے حصہ اللہ نے جو قانون بیان کیا ہے اللہ نے جو تعلیم دی ہے اللہ کا جو حکم ہے اسی حکم کے مطابق دونوں کو حصہ ملے گا لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی مرد کو بھی اور عورت کو بھی تو میراز سے متعلق یہ تیسری بات نوٹ کیجئے میراز میں عورتوں کی حقوق سے متعلق یہ تیسری بات نوٹ کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نصہ میں یہ مسئلہ بیان کیا تو مسئلہ بیان کرنے سے پہلے یہ تفصیلات دینے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک عام فہم انداز میں ایک اصولی بات رکھ دی ہے کہ جیسے مردوں کا حق ہے ایسے ہی عورتوں کا بھی حق ہے آگے بڑھیں ایک چوتھی چیز میں آپ کے سامنے رکھوں میراز میں ویراست میں عورتوں کے حقوق سے متعلق چوتھی بات یہ اللہ رب العالمین نے سورہ نصہ میں میراز کا جو اصول دیا ہے کہ مرنے والے کا مال اس کے وارثین میں کیسے بٹے تو معاملہ ایسا نہیں ہے کہ سارے وارثین کو ایک کتار میں کھڑا کر دیا ہے کہ اب یہ مرنے والے کا مال ہے اور سب باری باری لے کے جاؤں بلکہ آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے وارثین کو دو گروپ میں رکھا ہے ان کی درجہ بندی کی ہے ان کا دو گروپ بنایا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی سسم کی احادی سے کٹھا کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے وارثین کو دو گروپ میں رکھا ہے ایک گروپ ان لوگوں کا ہے جن کے بارے میں قرآن و حدیث کا قانون یہ ہے کہ ان کا حصہ تیہ ہے یعنی ان کو ایک متعین ایک تیہ شدہ اور متعین مقدار میں حصہ ملے گا جیسے ایک بٹا دو یا ایک بٹے تین یا ایک بٹا چھے یا ایک بٹے آٹھ دو بٹے تین وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اور ان کو تیہ شدہ حصہ ملے گا اور ان کو پہلے ملے گا اس گروپ کو عربی میں جو نام دیا گیا ہے وہ ہے اصحاب الفروز یعنی فکس شیئر پانے والے تیہ شدہ حصہ پانے والے لوگ تو یہ ایک گروپ ہے وارثین کا اس گروپ کی دو خصوصیت ہے پہلی یہ کہ ان کا حصہ تیہ ہے یعنی ان کو کتنی مقدار میں مال دینا ہے ایک بٹا دو دینا ہے یا ایک بٹا چار دینا ہے وغیرہ جو بھی ہے تیہ شدہ حصہ ان کو دینا ہے اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کو پہلے دینا ہے یہ ایک گروپ ہے جن کا نام ہے اسحاب الفروز اور ایک دوسرا گروپ ہے جن کو عربی میں اسحاب التعصیب کہتے ہیں یعنی بچا ہوا حصہ پانے والے ریمائننگ شیئر پانے والے ان کا معاملہ کیا ہے ان کے اندر بھی دو باتیں ایک یہ کہ یہ کوئی تیہ شدہ حصہ نہیں پائیں گے یہ کوئی تیہ شدہ حصہ نہیں پائیں گے بلکہ اس پہلے گروپ میں مال باتنے کے بعد جو بچے گا وہ اس گروپ کو ملے گا کتنا ملے گا کچھ تیہ نہیں ہے بلکل تیہ نہیں ہے جو بھی بچے گا ان لوگوں کو ملے گا لیکن کتنا بچے گا یہ کوئی متعین مقدار نہیں ہے کبھی کم بچ سکتا ہے کبھی زیادہ بچ سکتا ہے کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ بچے اور یہ لوگ محروم ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ بچے لیکن عام طور سے کچھ نہ کچھ بچتا ہے تو جو بچے گا وہ اس گروپ کو رکھے گا تو یہ دو گروپ اسلام نے بنایا ہے تو اسلام میں وارسین کی یہ دو گروپ ہیں ایک اصحاب الفروز یعنی تی شدہ حصہ پانے والے اور پہلے پانے والے اور دوسرا اصحاب التعصیب یعنی بچا ہوا حصہ پانے والے اور بعد میں پانے والے بچا ہوا حصہ remaining share جو بچا ہوا حصہ ہے وہ ان کو ملے گا اور بعد میں ملے گا یعنی یہ ویٹنگ پر رہیں گے ایک تو remaining share پائیں گے اور ایک تو ویٹنگ پر رہیں گے اور یہ لوگ جو پہلا گروپ ہیں اصحاب الفروز والے یہ fix share پائیں گے تی شدہ حصہ پائیں گے اور پہلے پائیں گے اب ذرا غور کیجئے اس بات پر کہ اللہ حرب العالمین نے وارسین کی یہ دو گروپ بنائے ایک اصحاب الفروز fix share پانے والے پہلے پانے والے اور دوسرا اصحاب التعصیب یہ دو گروپ بنانے کی پیچھے مسلحت کیا ہے حکمت کیا ہے یہ اس گروپ میں جو موجود افراد ہیں ان کی نویت پر غور کریں تو واضح ہو جاتا ہے یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس گروپ میں کون کون لوگ ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دو گروپ کیوں بنائے اور اس کا فائدہ کیا ہے چنانچہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں پہلا گروپ جس کو اصحاب الفروز کہا جاتا ہے تو اس میں عام طور سے سب کمزور لوگ دکھائی دیتے ہیں ضعیف لوگ دکھائی دیتے ہیں کمزور اس لحاظ سے کہ مرنے والے کا جو مال ہے اس پر ان لوگ کا قبضہ بڑا کمزور ہے یعنی یہ لوگ بہت زیادہ قدرت نہیں رکھتے کہ اس مال کو لے لیں حاصل کر لیں وہ کسی اور کس ہارے لیتے ہیں لیکن یہ جو دوسرا گروپ ہے اس پر آپ گوھر کریں گے کہ اس میں کون کون لوگ ہیں تو آپ کو دیکھے گا کہ اس میں بہت مضبوط لوگ ہیں بہت پاورفل لوگ ہیں یعنی مرنے والے کا جو مال ہے اس مال پر ان لوگ کا قبضہ بہت مضبوط ہوتا ہے آپ گوھر کریں جو ردھیان دے اس بات پر کہ اس گروپ میں ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں اور اس گروپ میں ایسے لوگ ہیں جو مضبوط ہیں طاقتور ہیں اللہ رب العالمین نے کمزور لوگوں کے بارے میں کیا قانون بنایا کہ ان کو تیشدہ حصہ دیا جائے اور پہلے دیا جائے اور جو مضبوط لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا قانون ہے کہ ان کو تیشدہ حصہ نہیں ان کو دینے کے بعد جو بچے وہ ان کو دیا جائے اور بعد میں دیا جائے اس سے فائدہ کیا ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا زیادہ سیکورٹی مل جاتی ہے کمزور لوگوں کو کیونکہ ان کو تیش شدہ حصہ دیا جاتا ہے اور پہلے دیا جاتا ہے اور یہ لوگ جو مضبوط ہیں ان کو سیکورٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ تو اپنا حصہ لے کر ہی رہیں گے لڑ جھگڑ کے کچھ بھی کر کے اپنا حق لے لیں گے اپنا حصہ لے لیں گے ان کا حصہ کوئی کھا نہیں پائے گا عام حالات میں لیکن یہ بیشارے کمزور ہو ہو سکتا ہے کہ ان کا حصہ کوئی ہڑپ کر لے اس لئے ان کو سیکورٹی دینے کے لیے ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو ایک الگ گروپ میں رکھا ہے اور ان کے بارے میں یہ قانون منایا ہے ان کو تیشدہ حصہ دیا جائے اور پہلے دیا جائے چنانچہ قرآن مجید کی آیات میں تو یہ باتیں ملتی ہیں کہ یہ دو گروپ ہیں حدیث میں یہ قانون بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے مال اس گروپ کو دیا جائے گا اس گروپ کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ مال اس دوسری گروپ کو دیا جائے گا میراس کے بارے میں ایک حدیث بہت ہی مشہور ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ میراس جب باتو تو سب سے پہلے اسحاب الفروز کو دو میراس یعنی مرنے والا کیا مال طریقہ جب باتو تو سب سے پہلے کن کا حق دینا ہے اسحاب الفروز کو یعنی جن کا حصہ اللہ نے تیہ کر کے رکھا ہے ان کو پہلے نپٹاؤ ان کو پہلے دو اور ان کو دینے کے بعد جو بچے فَلِعَوْلَى رَجْلِنْ ذَكَرْتُ اس گروپ میں جو قریبی مذکر ہے اس کو دے ڈالو یہ دیکھیں حدیث بہت ہی واضح ہے کہ پہلے اس گروپ کو دینا ہے اور تیہ شدہ حصہ دینا ہے اور بعد میں اس گروپ کو دینا ہے یعنی تیہ شدہ حصہ اس کو نہیں بچا ہوا دینا ہے اور غیر متعین حصہ دینا ہے نہیں کہ کوئی تیہ شدہ حصہ نہیں ہے اس گروپ بندی کا فائدہ یہ ہوا کہ اس گروپ میں جو کمزور لوگ تھے ان کو تھوڑا سیکورٹی زیادہ ملے گی اب آپ اس گروپ میں نظر دوڑائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس گروپ میں عورتیں بھری پڑی ہیں کمزور والدین بھی اس گروپ میں ہیں والدین بھی عام طور سے بوڑے ہو جاتے ہیں ضعیف ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بیچارے محتاج ہو جاتے ہیں وہ بھی اس گروپ میں ہیں یعنی اگر ان کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو اٹھا کہ اس گروپ میں رکھا ہے ان کا حصہ تیہ کر دیا کہ ان کو حصہ ملے ان کا متین حصہ اور پہلے ملے تاکہ ان کو کسی طرح کا خطرہ نہ رہے اور یہ جو مضبوط لوگ ہیں یہ ادھر ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دوسروں کا مال لے لیں یہ پہلے کمزور لوگوں کو لے لیں دیں اور بعد میں جو بچے یہ ان کا اپنا ہے تو اس پر بھی آپ گوھر کریں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام میں قرآن و حدیث میں عورتوں کی حقوق کی کتنی ریائت کی گئی ہے ان کو کتنی سیکوٹی دی گئی ہے ان کا حق نہ مارا جائے ان کا مال کوئی نہ ہڑپ پائے اس کا کیسا بندوبس کیا گیا ہے کیسی پرحکمت اور کیسا اہم اصول اللہ رب العالمین نے بنایا ہے کہ کوئی ان کا حق نہ مار سکے کوئی ان کے ساتھ دھوکہ نہ کر سکے کوئی ان کے ساتھ جو ہے نائنصافی نہ کر سکے تو یہ ایک اور چیز ہے سمجھنے کی کہ اللہ رب العالمین نے جو حصہ تے کیا ہے وارثین کا ان کو دو قسموں میں بار دیا ہے ایک اصحاب الفروض ایک اصحاب التعصیب کہ ایک تیشدہ حصہ لیں گے پہلے لیں گے اور دوسرے گیر متعین حصہ لیں گے اور بعد میں لیں گے اور اس کا فائدہ یہ جو کمزور لوگ ہیں یا خواتین ہیں ان کا حق نہیں مارا جاتا ہے البتہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس گروپ کی کچھ خواتین کو یہاں سے نکال کر ادھر رکھ دے جاتا ہے ایسا کب ہوتا ہے جب مرنے والے کے وارثین میں بیٹا ہو اور بیٹیاں ہوں اگر مرنے والے کے وارثین میں ایک آدمی مر گیا اس کے وارثین میں صرف بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں تب دو بیٹی ادھر ہوگی یعنی اصحاب الفروز میں سے ہوگی اس کا حصہ تے ہوگا اس کو پہلے ہی ملے گا لیکن اگر مرنے والی کی بیٹیاں ہیں اور بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے تو پھر ایسی صورتحال میں بیٹی یہ اصحاب الفروز میں نہیں رہ جاتی ہے یعنی اس کا حصہ تے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ بیٹے کے ساتھ زم ہو جاتی ہے بیٹے کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہے اور بیٹے کے اور بیٹی کو ان دونوں کو بچا ہوا حصہ ملتا ہے یعنی اصحاب الفروز میں جو لوگ رہیں گے ان کو حصہ دیا جائے گا اس کے بعد جو بچے گا وہ ادھر بیٹا اور بیٹی میں تقسیم ہوگا تو یہ بیٹوں کے معاملے میں ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں ہیں تو بیٹا اور بیٹی دونوں کو اس گروپ میں ڈال لیاتا ہے یا اگر اولاد نہیں ہے بھائیوں کو ملنا ہے اور بھائی کے ساتھ بہن ہے یعنی اگر صرف بہن ہے تو وہ اصحاب الفروز میں رہ گی لیکن اگر بہن کے ساتھ بھائی بھی ہے تو پھر بھائی بھی بہن کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتا ہے یعنی بھائی بہن یہ دونوں بعد میں حصہ لیتے ہیں اور جو اصحاب الفروز ہیں وہ پہلے حصہ لیتے ہیں لیکن اس صورتحال میں یعنی جب یہاں سے کوئی خاتون یعنی اصحاب الفروز والے گروپ سے کسی خاتون کو کسی عورت کو نکال کے ادھر کھڑا کر جاتا ہے اصحاب التاسی والے گروپ میں ریمیننگ شیئر پانے والوں میں تو ادھر ان کو حصہ دینے کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا یہ بہت اہم چیز ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کی یوسی کم اللہ فی اولادکم لِذ ذکرِ مِسْلُحَزِّ الْاُنْسَيَئِ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری اولاد میں لڑکا اور لڑکی دونوں ہوں تو لڑکے کو کتنا ملے گا جتنا دو لڑکی کو ملے گا اللہ فرماتا ہے لِذ ذکرِ مِسْلُحَزِّ الْاُنْسَيَ کہ اگر تمہاری اولاد میں لڑکا اور لڑکی دونوں ہیں تو لڑکی کا حصہ اتنا ہوگا جتنا دو لڑکی کو حصہ ملے گا یعنی آپ غور کریں کہ خواتین یعنی عورتیں اس گروپ میں تھی تو ان کا حصہ تیہ تھا اور پہلے دلائے جا رہا تھا لیکن اگر کوئی عورت اس گروپ میں لائی بھی گئی تو پھر اس گروپ میں جو بچا ہوا حصہ باتنے کی بات کہی گئی تو اس میں عورت کی حصوں کو ہائلائٹ کیا گیا اس میں عورت کی حصوں کو میزان بنایا گیا عورت کی حصوں کو ترازو بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھائی کو یا بیٹے کو جو لینا ہوگا وہ لینے سے پہلے کیا دیکھے گا کہ دو مؤنس کو دو بیٹی کو کتنا ملا ہے جتنا دو بیٹی کو ملا ہے اتنا ایک بیٹے کو ملے گا یہ اللہ رب العالمین نے نظام بنایا کہ یہ بچا ہوا مال ہے وہ ان میں بٹے گا تو ادھر بھی کیا دیکھنا ہوگا کہ عورتوں کو مل گیا کی نہیں بیٹیوں کو مل گیا کی نہیں کیونکہ اگر ان کو آپ دیں گے نہیں تو آپ ناپیں گے کیسے آپ کا پیمانہ کیسے بنے گا اللہ نے پیمانہ یہ بتایا اللہ نے قانون یہ بتایا اللہ نے میزان یہ بتایا کہ جتنا دو لڑکی کیا ہے اتنا ایک لڑکے کیا ہے پتا کیا چلا کہ ایک لڑکے کا حصہ معلوم کرنے کے لئے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ دو لڑکیوں کو کتنا ملا اللہ رب العالمین یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ایک لڑکے کا حصہ ایک لڑکے کے حصے کے مقابل میں آدھا یعنی ایک لڑکی کو جو ملے گا ایک لڑکے کو ایک بیٹی کو جو ملے گا اس کا آدھا بیٹی کو ملے گا اللہ یہ بھی بول سکتا تھا لیکن اللہ نے یہ سنہی کہا اللہ نے کہا لزا کریم اس لحظیلون سین کہ لڑکے کا حصہ کتنا جتنا دو لڑکی کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کا حصہ ہے یہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے ایک اشارہ دیا ہے کہ لڑکیوں کو ان کا حصہ مل جانا چاہیے اور وہی حصہ ترازو بنے گا میزان بنے گا کہ بیٹے کو کتنا ملنا ہے اور گوھر کریں تو ایسے ماحول میں ایسے زمانے میں ایسے دور میں جہاں خواتین کو کچھ بھی حق نہیں دیا جا رہا تھا وراست میں ان کا کوئی حق نہیں تھا کوئی حصہ نہیں تھا ایسے سماج میں اور ایسے ماحول میں ایسے دور میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ لڑکے کو اگر حصہ لینا ہے تو اسے دیکھنا ہوگا دو لڑکیوں کو کتنا ملا اللہ حبیل آپ گوھر کریں کہ اللہ حرب العالمین نے کتنی عزت دی ہے عورتوں کو اور ان کے حقوق کی کتنی ریائت کی ہے کہ ایک لڑکے کو اپنا حصہ لینا ہے تو اسے دیکھنا پڑے گا کہ لڑکیوں کو کتنا ملا ایسا نہیں ہے کہ لڑکی دیکھے گی کہ لڑکے کو کتنا ملا بلکہ لڑکے سے کہا گیا کہ تُو دیکھے کہ لڑکیوں کو کتنا ملا اس جاہلیت کے دور میں اس سماج میں یہ قانون اللہ حرب العالمین نے اتارا تو آپ گوھر کریں کہ اللہ حرب العالمین نے کتنی سختی سے زمانہ جاہلیت کے نظام کو توڑا ہے اس کو بتلا ہے تو اس نکتے پر بھی آپ گوھر کریں تو اس سے بھی آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ حرب العالمین نے عورتوں کی حقوق کی کتنی ریائت کی ہے تو یہ کل پانچ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی قانون وراثت میں عورتوں کی حقوق کی اہمیت کیا ہے میں ان پانچوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں سب سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ اللہ حرب العالمین نے میراس کی آیتیں عورتوں ہی کے مسئلے میں نازل کیا ہے عورتوں ہی نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے گوہر لگائی اور یہ کہا کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے تو انہی کے کہنے پر اللہ انہیں قرآن کی آیتیں نازل کی سب سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تو عورتوں کو ان کا حق دلانے کے لئے تو یہ جو آیت میراز کا شانی نزول ہے اس سے بھی ویراست میں خواتین کے حقوق کا پتہ چلتا ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو میراز کے نظام ہے اس نظام کو اور اس قانون کو قرآن کی جس سورے کے اندر رکھا ہے وہ سورت نسا ہے اور نسا کے معنی ہوتے ہیں خواتین یعنی عورتیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ویراست میں عورتوں کی حقوق کی کتنی امیتیں تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ بتائی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نسا میں عورتوں کی حقوق بیان کرنے سے پہلے میراز میں عورتوں کا حصہ بیان کرنے سے پہلے کیا فرماتا ہے مرنے والے کے مال میں جس طرح سے مردوں کا حصہ ہے ٹھیک ویسے ہی عورتوں کا حصہ ہے چوتھی بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اللہ رب العالمین نے وارثین کے دو گروپ بنائے ہیں ایک گروپ اسحاب الفروز کا ایک اسحابت تعصیب کا یہ جو گروپ ہے اسحاب الفروز کا اس کو تیشدہ حصہ دینا ہے اور پہلے دینا ہے اور یہ جو گروپ ہے اسحابت تعصیب کا اس کو بعد میں دینا ہے اور غیر متعین حصہ دینا ہے یہ جو پہلا گروپ ہے جس کو پہلے دینا ہے اس میں اللہ نے زیادہ تر خواتین کو رکھا ہے ساری خواتین کو رکھا ہے یہ چوتھی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی پانچی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر اس گروپ کی کسی عورت کو کبھی اس گروپ میں لائے بھی جاتا ہے یعنی باقی پانے والوں کی کتارہ میں اس کو کھڑا کیا جاتا ہے تو اسے بھی آگے رکھا گیا ہے یعنی باقی لینے میں بھی اس کو آگے بڑھا کے رکھا گیا ہے اس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے اس کے حصوں کو میزان قرار دیا گیا ہے اور یہاں بھی یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ان کے حصوں کے ساتھ کوئی گربڑی نہیں ہونے چاہیے ان پانچ چیزوں پر ہم گوھر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ مسئلہ کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے میراس کے معاملے میں خواتین اور عورتوں کی حقوق کی کتنی ریائت دیئے ان کو کتنی سیکورٹی دیا ہے ان کو کتنا تحفظ دیا ہے آپ گوھر کریں تو ہمارے سامنے بلکل مسئلہ واضح ہو جاتا ہے تو یہ چند باتیں تھیں میراس میں ویراست میں عورتوں کے حقوق سے متعلق اب انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے میراس میں عورتوں کی حقوق کو کس طرح سے رکھا ہے اور ہم اس کے ساتھ آج کل کیا کر رہے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین رب العالمین آمین رب العالمین